حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا آپ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا اور اس آدمی کا ذکر فرمایا جس نے اس کی کوچیں کاٹ دی تھی اور پھر اسے ذبح کر دیا تھا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہ آیت تلاوت فرمائی اور پھر اس کے معنی بیان فرمائی کہ اونٹنی کو ہلاک کرنے کے لیے ایک شریر آدمی اٹھا جسے اپنے خاندان کی حمایت حاصل تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ذکر فرمایا اور ان کے بارے میں نصیحت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو غلام کی طرح مارتا ہے اس نادان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ شاید اپنے دن کے آخر میں یعنی رات کو اس کے ساتھ وہ ہم بستری کرے مطلب یہ تھا کہ جب مرد اپنی بیوی سے اس طرح فائدہ اٹھانے اور اس کے ساتھ جنسی تسکین حاصل کرنے پر مجبور ہے تو پھر اسے بے رحمانہ انداز سے مارنے پیٹنے کا کیا جواز ہے اسے تو عفو درگزر سے کام لینا چاہیے پھر آپ نے لوگوں کو گوز مارنے یعنی آواز سے ہوا خارج کرنے پر ہنسنے سے روکا اور اس پر انہیں وعظ کیا اور فرمایا تم میں سے ایک شخص ایسے کام پر کیوں ہستا ہے جسے وہ خود بھی کرتا ہے بخاری و مسلم سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے